سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے قانون یہی ہے کہ جس کے اتنا عرصہ ہو جائے اس کا رائٹ ہے کہ وہ جیل سے باہر ہو خان صاحب کا ایک سال کے بعد جیل میں رکھنا غیر عہینی غیر قانونی اٹسلپ ہوگا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب جل سے جل باہر ہو ہم اس بات کی بھی مضمت کرتے ہیں جس طریقے سے سننے میں آیا ہے کہ قومی اسملی کا اجلاس کل بلایا جا رہا ہے اور اس اجلاس میں ایجنڈے کے طور پہ حکومت کی کوشش ہے کہ ججز کو نشانہ بنائے پاکستان مسلم لیگ ہمیشہ سے ججز پہ حمل آور ہوتی ہے چاہے وہ سپریم کورٹ پہ حملہ تھا انہوں نے کیا چاہے ججز کو حد بے تنقید بنانا تھا جو انہوں نے کیا چاہے یہاں اس پارلمان کو استعمال کرنا تھا ججز کے خلاف اگر کوئی بھی ریزولوشن اس پارلمان میں ججز اور ججز کے کنڈکٹ کے مطابق آئے گی پاکستان تحریک انصاب اس کی مضمت کرتی ہے اس کو ریجٹ کرتی ہے اور انشاءاللہ اس کو سختی سے افوز کریں گے اس پارلمان میں یہ ایک نیا طرز عمل لائے جا رہا ہے پارلمان میں کہ ججز پہ آپ تنقید کرو پی اپ پاکستان مسلم لیگ کہا کرتی تھی بینچ ہونے چاہیے پھر ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ بینچ ایسا نہ ہو فلان فلان ججز میں نہ ہو اس کی ہم مضمت کرتے انشاءاللہ پارلمان کو اگر اس پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پاکستان تحریک انصاب اس کی انشاءاللہ مخالپت کرے گی عمران خان عمران خان مزاکرات کی تو آپ نے آرمی چیپ کو کہا کہ تھوڑا سا نیٹرل ہو جائیں لیکن یہ کنفیئن ہے آپ کی جماعت کی جانب سے انتہائی سخت یعنی یزید تک کے الفاظ ادا ہوئے جنگل کا بادشاہ کراب دیا گیا یہ ہے کون جنگل کا بادشاہ یہ کس کے بارے میں کہا جائے اور آج بھی خان صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے توڑے سے ٹون ڈاؤن ہونا چاہیے لیکن ایک چیز پر ضرور یقین کرو خان صاحب نے وہ ورڈنگ کا آج اس میں اڈیالا جیل میں کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے نیوٹرل کا مطالبہ یہی ہے غیر سیاسی ہو جاؤ غیر سیاسی ہو جاؤ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے اگر کوئی ادارہ پولٹیکس میں انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم کہاتے ہیں آپ غیر سیاسی ہو جائیں آپ پولٹیکس میں انٹرفیئر نہ کریں دیکھو کسی بھی پارٹی پہ پابندیوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے جیسے ٹیل پی اس پہ آپ کیا کریں گے دیکھو کسی بھی پارٹی پہ پابندی نہیں ہونے چاہیے اور جہاں تک انہوں نے یہ عرض کیا تھا موقت دیکھو ایف آئی آر کسی صورت نہیں ہونا ہے کہ پولٹیکل پارٹی پہ پولٹیکل پارٹی پبلکی ایسوسییشن ہوتی ہے اور انہیں کارڈنس ویڈلا چلتی ہے ایک کارڈنس ویڈلا جو پارٹی چلتی ہے کوئی پابندی نہیں لگ سکتی ہے دیکھو یہ حکومت جو بھی کر رہی ہے فارم فوٹی سیون کی ہے ان کا ہر کام انپریسیڈنٹڈ ہے کبھی کسی پارلیمان میں کسی پولٹیکل پارٹی پہ کوئی کتغن لگانے کی کبھی کوئی قرارداد نہیں آئی ہے تو یہ اگر قرارداد لے کے آ رہی ہے ہم اس کو اپوس کریں گے اور ابھی تک انہوں نے جتنا بھی کرنا تھا غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے یہ چلتے رہے ہیں لیکن ہم ان کو ایک بات بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاب اس وقت پارلیمنٹ میں لارجس پولٹیکل پارلیمنٹی پارٹی بن رہی ہے تین کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہوا ہے تین کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے جو مور دین فیپٹی پرسن اب دی ٹوٹل ووٹ پول ہوا ہوا ہے وہ پاکستان اس وقت تین پولٹیکل پروینسز ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاب کی نمائندگی ہے اور اس ہیوان میں بھی سب سے زیادہ نمائندگی ہے ایسے پولٹیکل پارٹی پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ہے نہیں دیکھو پاکستان تحریک انصاب نے یہ ایک بازابت اعلان کیا تھا کہ ہم اگر یہاں جلسہ کریں گے تو پرمیشن کے ساتھ کریں گے اور ہمارے وہ اپلیکیشنیں ابھی بھی ہائی کورٹ میں پینڈیں گے وہ ہم نہ کینسل کرنے ہیں نہ پوسپون کرنے ہیں ہم نے جو سوابی کا اعلان کیا ہے یہ آپ بلکل انڈیفینڈنٹ ہے وہ ہماری اپلیکیشن اسلامباد والی آلڑی ہے وہ اسلامباد میں عدالت سے جب ہمیں فرمیشن ملے گا ایون چوبیس گھنٹے سے بھی نوٹس ہوگا تو ہم وہ جلسہ کریں گے اپنے وقتیں اور اپنے ٹائم کے مطابق بتائیں گے یہ پانچ تاریخ کو انشاءاللہ سوابی پہ ہوگا کیونکہ سوابی بڑا ایزی ایکسس ہے پنجاب کے لوگ بھی آئیں گے اور کیپی کے لوگ ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا دیکھو وہ جو پاکستان تاریخ انصاب کے بندے اس میں سے تین جو لڑکیاں تھی وہ رہا ہوئی ہیں باقی کل دوبارہ پریزنٹ کریں گے کورٹ کے سامنے ہمیں امید انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ اس مرتبہ ان کو جوڈیشل کرے گی اور امید انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ نہیں ہوگا دیکھے ہم نے پاکستان تاریخ انصاب نے وامن جو ریزر سیٹ ہے اور مینارٹی کی ریزر سیٹ ہے اس کو ناؤنز کیا اور ہم نے جو لسٹیں ہیں وہ پبلش کی ہیں اور پبلک کے ساتھ شیئر کی ہیں ہماری کمیٹیاں بنی تھی خان صاحب کی پرمیشن اپروول کے ساتھ ان ساری کمیٹیز نے مل کر کہ یہ لسٹیں فائنل کیے ان میں ہمارے جتنے ورکر اس کا ایک کریٹیریا سٹ ہوا تھا کہ ورکروں کے پاس ہونے چاہیے یوت کے فیملیز کے پاس ہونا چاہیے شہدہ کے پاس ہونے چاہیے ہمارے جو دوسرے ہارڈ اور لائر لوگ ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے اس سب کریٹیریا کے مطابق ہم نے لسٹیں دی ہیں ہمارے سارے لوگ جو ہے وہ 99% سارے 99% جتنے لوگ ہیں ہم نے کوشش کیے کہ ان کو ہم اکوموڈیٹ کر سکے ایسے وقت میں ہوتا ہے لیکن الحمدللہ کس یکوہ اس پر کوئی اتراز نہیں ہے سو پھار بالکل کوئی اتراز نہیں ہے اور انشاءاللہ اتراز نہیں ہوگا سارے لوگوں نے فتوے جاری کیے ان پر ان کو روکا جائے گا ایک منہ ایک منہ ہاں وہ ایک ایک ایمپورٹنٹ ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے فتوہ کس نے دیا تھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں ایز ای پارٹی ایز ای لیگل ایز ای پارلمنٹیرین ساری پاکستان تحریک انصاف کسی بھی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور کے خلاف فتوہ ایشو کر لے مذہب کے حساب سے خان صاحب تو خل ان لوگوں کے اس طرح ہم نے سب اس کی ہمیشہ سے مضمت کی ہے کسی بھی بندے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے مچلس جوڈشل پرسن کے خلاف اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سیول چیپ جسٹس تو دور کی بات ہے سیول جج کے خلاف بھی کوئی دم کی امیز وہ نہیں آنے چاہیے لیکن اگر حکومت اپنے وعدوں میں سیریس ہے اور حکومت کرنا چاہتی ہیں ساروں کے دفاع تو ججس کے کنڈکٹ کو کسی بھی صورت میں وہ زیر بحث نہ لائے لیکن اگر قاضی فائز اس سب کو ان کے سر کی قیمت لگائے دیکھو جتنی مضمت اس بات کی کی جائے وہ مضمت کم ہے کسی بھی انسان کی سر کی قیمت نہیں ہونے چاہیے کاضی فائز صاحب تو دور کی بات ہے وہ تو ہمارے سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس ہے پاکستان کے چیپ جسٹس ہے ناس جسٹس سے سپریم کورٹ یہ حکومت جو بھی کر رہی ہے فارم فوٹی سیون کی ہے ان کا ہر کام انپریسیڈنٹڈ ہے کبھی کسی پارلمان میں کسی پولٹیکل پارٹی پہ کوئی قطغن لگانے کی کبھی کوئی قرارداد نہیں آئی ہے تو یہ اگر قرارداد لے کے آ رہی ہے ہم اس کو اپوس کریں گے اور ابھی تک انہوں نے جتنا بھی کرنا تھا غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے یہ چلتے رہے ہیں لیکن ہم ان کو ایک بات بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاب اس وقت پارلمان میں لارجس پولٹیکل پارلمانٹی پارٹی بن رہی ہے تین کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہوا ہے تین کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے جو مور دین فیفٹی پرسن اب دا ٹوٹل ووٹ پول ہوا ہوا ہے وہ پاکستان اس وقت تین جو پروینسز ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاب کی نمائندگی ہے اور اس ہیوان میں بھی سب سے زیادہ نمائندگی ہے ایسے پولٹیکل پارٹی پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا انشاءالی